بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جانتے ہیں اور لاز پہ ہم اس کا جو علاج ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے یا کس طریقے سے بماری کو رکا جاتا ہے وہ ہم اس چینل میں ڈسکس کرتے ہیں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ یہ بماری اکثر فاربر کو دیکھنے میں آتی ہے ہم کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اس بماری کا جو نام ہے اس کو کہتے ہیں بسیلری ہیموگلوبن جوریا بسیلری ہیموگلوبن جوریا یہ ایک انفیکشن ڈزیز ہے جو کہ گائیں ویانس ویڈیرہ میں اپسر پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اگر ہم کومن نیم سے جانا جائے تو کومن نیم میں اس کو ہم رت موترہ یعنی کہ سرخل کا پشاب آنا سرخل کے پشاب سے مراد یہاں یہ ہے کہ گائیں کو جو کشاب آئے گا اس میں خون آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ہم سرکن بھی کہتے ہیں اور اگر ہم اس کو انگلیش ٹرمز میں دوسرے نام دے کومن ٹائپ تو اس کو ہم ریڈ وارٹر ڈزیز بھی کہتے ہیں ریڈ وارٹر یعنی کہ سرخ رنگ کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اس بمارے کے اندر یعنی کہ سرخ رنگ کا جو یورین ہے جو کشاب ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو رات موترہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو انفیکشن سیموگلوبن یوریا یعنی کہ کسی بکٹیریہ کے انفیکشن سے ہونے کی وجہ سے جو یورین ہے وہ سرخ الارکانہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں ہم اس کو فیشل آسیس بھی کہہ سکتے ہیں فیشل آسیس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ایک ورمز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لیور فلو شیولہ ہپیٹی کا وہ بھی اگر لیور میں چلا جا کر دے تو اس وجہ سے بھی یہ بماری ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو فیشل آسیس بھی کہتے ہیں اب اس بماری کے انٹرڈکشن تھوڑا بہت ہو گیا ہے اب آتے ہیں کہ اس بماری کو کریکٹ رائز اگر ہم سمرائز کرنا ہو تھوڑے لکھوں میں تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو اس بماری کے اندر جانور کا جو ٹمپریچر ہے جو خاروں نہ شروع ہو جاتا ہے ایکٹیارس وغیرہ یعنی اس کو یرکان کی بماری ہو جاتا ہے ان کا بہت دیپریشن ڈپریس ہو جاتا ہے انیمال سوست ہو جاتا ہے اس کے بعد ریپیڈ ایسیز اور فریتروسائیڈ اور بہت ساتھا مقدار میں جو خون کے سرخ خلی ہیں آر بی سیز ہیں ان کی توڑک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہیمرجز اور باڈی کے اندر لگرسل وغیرہ میں ہیمرجز یعنی کہ زخم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انیمال کی جو ڈیتھ ہے جانور کی وہ 24 گئنٹے سے 36 گئنٹے کے اندر ہو سکتی ہے ہم اس بماری کی وجہ کون سا بکٹیریا ہے تو اس بکٹیریا کا نام ہے کلسٹریڈیم ہیمولیٹیکم نام سے رہا ہے ہیمولیٹیکم یعنی کہ خون کے سرخلیوں کی توڑکھوڑ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اب یہ جو بکٹیریا ہوتا ہے یہ این ایروبی کی یعنی کہ یہ ایسا بکٹیریا ہے جو کہ ایک سیجر کی غیرمجودگی میں زندہ رہ سکتا ہے موٹائلہ حرکت کر سکتا ہے اور یہ جو بکٹیریا ہے کلسٹریڈیم ہیمولیٹیکم یہ اصل میں ایک ٹاکسن پیدا کرتا ہے جس کو کہتے ہیں لیسی تینیز لیسی تینیز یہ ٹاکسن پیدا کرتے ہیں اور یہی جا کے جو ہیمولائسیز ہے آر بیسیز کی وہ کروانے میں کہلے ہیلپ کرتی ہے اور اس لیے بماری ہو سکتی ہے اب یہ جو بماری ہے یہ قریباً جتنی بھی ایج ہو تو کیٹل کی گائیں کی سامنے یہ ہو سکتی ہے ہمیں اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ایج تک یہ بماری ہو سکتی ہے جتنی بھی ایج کی جو کیٹل ہوں گی سب کے اندر کے بماری ہو سکتی ہے اب اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو بوٹی ہے کسی جانور کے پر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں سے اس بکٹیریا کے سپور ہیں وہ سکریٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس نے کہا کہ اگر یہ جانور فیسز کرتا ہے تو فیسز کے اندر بھی سپور آنا شروع ہو جاتی ہے فیسز سے سپور کہاں آئیں گے زمین کے اندر آئیں گے زمین میں اگر بارش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم کیسے سلاب آجاتا ہے تو اس سلاب کے ذریعے ہی جو سپور ہوں گے جو رزین ہوں گے یہ دوسرے علاقوں میں پہنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی ڈوگ ہو گیا رہا ہے کتاب کہہ لیں کارنی بورد دوسرے کوشش کر جانور کارنی بور کہتی ہیں اگر کوئی جانور کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے موت ہو جاتی ہے اس مماری کی وجہ تو ذہری بارش کی بوردی کے اندر یہ جڑھا سیم موجود ہوں گے تو اگر کتاب یا ڈوگ جو ہے اس کا گوشت کھائے گا تو اس میں یہ جڑھا سیم چلے جائیں گے اس کے بعد نیکس ہم بات کریں انفیکٹیڈ کیئر کے سٹیکٹی گریزی یہاں پھر اگر ہم بات کریں کہ وہ جو اس کی بوردی سے فیسیز نکلے تھے یا کوئی بھی خون نکلا تھا کوئی جراسین نکلے تھے وہ اگر کسی بھی چارک اپت کر جائیں تو چارک میں بھی جراسین جا سکتے ہیں اور کوئی جانور وہ چارک کھائے گئے تو اس میں یہ بماری پھیل سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو ڈوگ ہے جو کارنی بور ہے وہ مرے ہوئے جانور کی انتڑیاں کھاتا ہے بونڈ ہیں کہہ لے کہ کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہمارے یہاں کے ٹرانسفر ہو سکتی ہے اب اس کے بعد آتے ہیں پیتو جانسز جائے سکتے ہیں میں نے پہلے بھی ہوتا ہے کہ پیتو جانسز جو ہیں وہ ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو جراسین بورڈی میں کیسے داخل ہوا کہاں کہاں اس نے بورڈی کے اندر سفر کیا جراسین نے اور کن کن چیزوں کو اس نے کہہ لیں افیکٹ کیا کہ کن کن چیزوں پر اثر انداز ہوا اور کیسے کیسے یہ بورڈی کے اندر پوری میں پھیلی ہے تو اس وجہ سے پیتو جانسز جو ہے وہ عمل جس کے ذریعہ بورڈی پھیلتی ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے پھر ہی ہم اس بورڈی کچھ طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس لئے پیتو جانسز کی طرف آتے ہیں اس کو آپ نے گوھر سے سننا ہے پیتو جانسز میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے جانور ہم کہہ سکتے ہیں علودہ چارہ کھانے کی وجہ سے ایک اور وجہ سے جو چھرہ سیم اس کی بورڈی میں چلا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے دیجسل سیٹم کے ذریعے جائے گا سٹرامیک سٹرامیک سے جائے گا انٹرسٹائن میں انٹرسٹائن میں جب وہ جائے گا تو وہاں جا کے سمال انٹرسٹائن چھوٹی جانت ہے اس کا ایک ہی سوٹا ہے پہلا ہے دوڈی نم وہاں جا کے اس کی انکلیمیشن کی سوژن کانس کرے گا سوژش ہوگی اس کو ہمیں دے ڈیوڈی نائٹس ہو جائے گی اس کے بعد یہ ابزورب ہوگا اور بلیڈ کی اندر یہ جرہ سیم چلا جائے گا بلیڈ سے پیزہری بات ہے کہاں جائے گا لیور کے اندر جگر کے اندر جائے گا اور جگر کے اندر جا کے جگر کو کیا کرنا تباہ کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے جس کی بیار سے ایکسیجن کی ایکسیجن کی کمی ہو جائے گی سانسلائن میں ابراہ بلان ہنا شروع ہو سکتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں لیور کی گیا کرے گا نیکروسیز جانے کے لیور کی توڑ پھوڑ کرے گا اس کے بعد اس کے اندر ٹاکسن پیدا کرے گا اور یہ ٹاکسن جو ہیں یہ جو بلگ کیٹریز ہیں ان کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس کی جو پرمی بڑیٹی ہے یعنی اس کی دیواروں کی توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے گا جس کے وجہ سے جو آر بی سیز ہیں جو پہلے اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اب اس سے باہر نکل کے ٹیشو کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ بلڈ ویسل سے اب بلڈ جو ہے جو آر بی سیزیں ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں کیوں آسکتے ہیں ٹاکسن پیدا ہو گیا ہے اور اس ٹاکسن نے اس بلڈ ویسل کی جو دیواریں ہیں بات کرتے ہیں کہ اس بماری کے اندر کون کون سی علامات ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں جب کسی جانور کو یہ بماری ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس میں جانور کو بخاروں نہ شروع ہو جائے گا انورکزیا یعنی کہ بھوک لگنا اس میں بند ہو جائے گی اس کے بعد نیکس ٹام بات کریں رومینیشن سسپینشن یعنی کہ جانور جو ہے وہ چارہ کھانا چھوڑ دے گا اس کی جو رومن کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی خورا کو اسم کرنے کے لئے وہ رک جائے گا اس کا موکس ممبرین پیل اور جو جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں ہماری آنکھ کے اندر والی یہ جو سرک کر رہی ہے جو ممبرین ہوتی اس کو جاتے ہیں موکس ممبرین یعنی گیلی ممبرین جس طرح ہم آگئے موک کے اندر کی جو ممبرین ہے یہ بھی گیلی ہوتی ہیں تو نار محلات میں جب ہمیں کون کی کمی نہیں ہوتی تو یہ کیا ہو جاتی پنک سی ہوتی ہے لیکن اب اس کنڈیشن میں اس بماری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ بوڈی سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے پشاب کے ذریعے تو اس کی وجہ سے خون کی کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے گی اور اسی وجہ سے آنکھ کی جو موکس ممبرین ہے موک کی جو موکس ممبرین ہے موک کیا ہونا شروع ہو جائے گی ییلو ہونا پیل ہی ہونا شروع ہو جائے گی جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ خون کی کمی ہونا شروع ہو گی ہے اس کے بعد ڈرائی مزل یعنی کہ جو تھوٹن ہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں موک یہ کیا کہ ناک پر ناک آپ کو پتا ہے کہ اس پر نارمل ہیلتی جانور میں پسینہ آیا ہوتا ہے دیکھیں ڈراؤپنگ سی ہوتی ہیں سویٹنگ ہوتی ہے اینا ہیلتی اینیمل اگر اینیمل ویک ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جاتی ڈرائی ہو جاتی اس کی اوپر پسینہ وغیرہ نہیں آتا ہے اس کے بعد ریڈ کلر یونین جیسے کہ پہلے بتا دیا اس بیماری کے اندر جو یورین ہے جو پشاب ہے وہ صورت رنگ کا آنا شروع ہو جاتا خون آتا ہے اس کے اندر اب لین کے طرف آتے ہیں لین کہتے ہیں کہ جانور کی ایک دیتھ ہو جاتی ہے موت واقع ہو جاتی ہے اس کو ہم پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں تو پوسٹ مارٹم سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو رات مطرہ کی ہیموگلو برجوریا کی بماری تھی اس میں گیا ہو گا کہ جتنے بھی ٹیشو ہوں گے ڈی ہائیڈریٹی یعنی ان میں پانی کی کمی ہو جائے گا وہ خش خش ڈرائی رائی سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ایک کل کریگر مورٹس اس کو کل کریگر مورٹس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی بوڈی اکڑ جاتی ہے تو نارمحل آت میں تو کچھ دیر لگتی ہے بوڈی کو اکڑنے میں لیکن انکرنیشن کے اندر فوراں سے بوڈی اکڑ جائے گی اس کو جاتا ہے ریگر مورٹس بہت جلدی ہو رہی ہے جو انٹس یرکان ہو جائے گا لیول لاجمنٹ اور جو جیگر ہے وہ بہت بڑے سائز کو ہونے شروع ہو جائے گی ہم آتے ہیں ڈیاغنوزیز کی طرف ڈیاغنوزیز کی طرف ڈیاغنوزیز کی جائے گی اس کیسے کرنی چاہے تو سائنہ سیمونٹم کی بیس میں ہسٹری کی بیس پہ ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم پوستمارٹم کی بیس پہ بھی اس کی تشکیز کر سکتے ہیں کہ اس کے دار کونسی بماری پائی جاتی تھی اس کے بعد آتے ہیں ڈیاغنوزیز ڈیاغنوزیز سے مراد یہ ہے کہ بعض کچھ بماریوں کے اندر جو علامات ہوتی ہیں وہ دوسری علامات سے ملتی جدی ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں کچھ ایک پوائنٹ پتہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ والی بماری یہ والی ہے جو دوسرے سے اس طرح سے پتک لکھا ہے تو بہت ساری بماری ہیں ایسی ہیمی کے نام یہ لکھے ہوئے ہیں جن کے اندر اپنوترہ یعنی ہیموگلومن یوریا ہوتا ہے کشاب کے اندر کون آنا شروع ہو جاتا ہے لیپٹو سپائروسیز ہے ایناپلاسموسیز ہے ببیزیوسیز ہے پوست پارچوریت ہیموگلومن یوریا ہے یہ کچھ بماریوں کے نام ہیں اب اس میں سے جو پوست پارچوریت ہیموگلومن یوریا ہے اس کے اندر جو بولٹی کے بخار ہوتا ہے جانور کو وہ نہیں ہوتا ہے وہ نارمل ہی رہتا ہے باقی ہر مزوزی کریشنگ کے اندر بخار کی جو علامہ دھو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ جو چار کے طور پر عزیز ہیں ان کی اوپر پر انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر پتا چل سکے کہ یہ اگر اس بماری کے اندر اتموترہ ہے شعب میں خون آ رہا ہے تو یہ دوسری سے کیسے مختلف ہوتی ہے انشاءاللہ اس پر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو مکمل طور پر اس کی سمجھ آ جائے گی اور اس میں میں اس کا لگا لگا ٹریٹمنٹ آپ کو لاجبی بتاؤں گا تو ہم آتے ہیں کہ جو بسیدر کی مغلوم مریوریا ہے اس کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو ہم پہلے نمبر پر کیا کرتے ہیں انٹیبوائٹک اسمال کرتے ہیں جس میں پینسلین ہے اور تیٹرا سائیکلین ہم یہ بہت اس کے لئے فیور انٹیبوائٹک اس کو ہم بہت زیادہ یوزر کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم انٹی سیرم بھی دے سکتے ہیں انٹی سیرم اگر ہم دیں گے تو پانس سو سے ہزار ایمل تک ہم اس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد نیچے میں بات کریں بلیڈ ٹرانسلین کمی ہو گیا تو ہم بلیڈ بھی اس کو لگا سکتے ہیں جانور کو یا آئرن سورس اتھراپی بھی ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ آر بی سیز کی کمی ہو رہی ہے اور آر بی سیز کو بنانے کے لئے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم جساں شرب فلاد انسانوں کے اندر ہم پیرتے ہیں اس طرح سے ہم آئرن سے بنی ہوئی کوئی چیز جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں فلاد ہو وہ ہم جانور کو دے سکتے ہیں تاکہ جانور کے اندر جو آئرن کی ڈیفیشنسی ہے جساں ہم کہلے پالک ہے ساگ ہے اس کے اندر آئرن ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم جانور کی جو آئرن کی کمی ہے وہ پوری کر سکتی ہیں اور اس سے اس کا خون دوبارہ بننا آر بی سیز سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کی خون کی کمی کی وجہ بھی پوری ہو جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ ہیمو گلوبن یوریا کیا ہوتا ہے اور یہ دوسری جو بہت ساری بماری اور بھی ہیمو گلوبن یوریا ہوتا ہے ان سے ڈیفرنٹ کیسے ہوتا ہے کسی مصیل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے ایک کون کون سی بماری ایسی ہیں جن کے اندر ہیمو گلوبن یوریا ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ